موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سبائی وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹک سپیشل ایڈوکیشن آفیسر لاہور تاہیر حسین غازی نے سپیشل ایڈوکیشن سینٹر سانگلا ہل میں پودے لگا کر سانگلا ہل میں گرین اینڈ کلین پاکستان پروگرام کا آغاز کر دیا تاہیر حسین غازی کا کہنا تاکہ پودے لگانا بہت بڑا صدقہ جاری ہے اور اس سے محول سے علودگی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور صاف ستری فضا میں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور میں سیکریٹری ایڈوکیشن کے خصوصی ہدایت پر سانگلا ہل جو کہ لاہور دویزن کا آخری سپیشل ایڈوکیشن سینٹر ہے یہاں پر اورزلہ ننکانہ صاحب میں گیارہ ہزار سے زیادہ پودے لگائی چاہیں گے شجرکاری مہم کا آغاز کے مواقع پر سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کی نئی تاجنات ہونے والی پرنسپل امارہ خرشید اور دیگر خواتین ساتھ ازا کرام اور سماجی شخصیات نے شرکت کی مشہور سماجی شخصیت گل شاہ نختر نے کہا زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر محول کو انسان دوست بنا سکتے ہیں اور درخت لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور ہم سب کو شجرکاری مہم میں برچڑ کر حصہ لینا چاہیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیشل ایڈوکیشن آفیس اللہور کا کہنا تھا کہ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر سانگلا ہل کے تمام مسائل کا حل جلد از جلد کر دیا جائے گا جس سے ہمارے سپیشل بچوں کو مزید سہولتیں میسر ہوں گی کوٹ رادا کیشن سے سردان راشید تفیل خان راہنما پاکستان تحریک انصاف اینی 138 سے ٹیم پاکستان تحریک انصاف بھمبا متا کی ملاقات فیلڈ آفیس بھمبا اور متا میں لگنے والی وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی اس کے علاوہ حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی ملاقات میں شامل چودری فاروق خان سردار ساجی ڈوگر شرافت جٹ چودری جعوید اقبال تارر بہاول شیر آمیر سحیل قاسم خان شامل تھے سکرنڈ لطیف کالونی کی اباسی برادری کی جانب سے سکرنڈ میں نشاور سپاری زیڈ اکیس چر شراب اور ہر قسم کی منشیات کے کاروبار کے خلاف قاضی سرفراز میمن چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا گیا اس موقع پر دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مجید عباسی رفیق احمد عباسی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا سکرنڈ لطیف کالونی سپیت سکرنڈ اور اس کی آس پاس کے علاقوں میں منشیات کا کاروبار اروج پر ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بچے اور نوجوان نسل منشیات کے عادی ہو کر اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا منشیات کا کاروبار کرنے والے سریاں منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی قانونی قدم نہیں اٹھایا جا رہا جبکہ سکرنڈ کی پولس خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے ہم آلہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام کے لیے سخت قانونی کاروبائی کی جائے تاکہ سکرنڈ کی نوجوان نسل تباہ ہونے سے بچ جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کا دائرہ کاروسی کریں گے مانجیپور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنمہ عبد المطلب خوصہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مانجیپور ایک کاروباری وسیع آبادی پر مشتمل شہر ہے اور زلہ صوبت پور کا سب سے بڑی تحصیل ہے لیکن اس کو تحال میونسپل کمیٹی کا درجہ نہیں دیا جا سکا جس کی وجہ سے شہریوں کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا درپیش ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے فوٹی سیون نے ان سے باتشیت کرتے ہوئے کیا اور مزید ان کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے صفائی ستھرائی اور دیگر ترقیاتی سکیموں کے حوالے سے مشکل پیش آ رہی ہے میونسپل کمیٹی کا درجہ دینے کا اعلان تو کیا گیا لیکن اس کو تحال عملی جامع نہیں پہنایا گیا ہے انہوں نے حکومت بلوچستان صوبائی وزیر ریوینیو میر سلیم خان خوصہ سابق سپیکر بلوچستان میر زہور حسین خوصہ اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل مانجی پور کو فوری میونسپل کمیٹی کا درچہ دیا جائے احمد پور شرکیہ نیشنل ہائیوے پر موٹر سائیکل اور موٹر وے پولیس کے درمیان تقرار موٹر سائیکل سے دو سال کا بچہ گر کر ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر جان بہگ اہل علاقہ اور ورسہ کا بچے کی لاش کو سڑک پر رکھ کر موٹر وے پولیس کے خلاف احتجاج ڈی ایس پی احمد پور شرکیہ چودری بختیار احمد بوکے پر پہنچ گئے ورسہ سے مذاکرات جاری ڈیسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر اکبر سولنگی نے ڈویزنل ہیڈکوارٹر اسپتال سبی میٹیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے دور دراز علاقوں میں شعور اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے کئی خواتین دوران زچکی موت کے مومے چلی جاتی ہیں ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے کئی خواتین زچکی سے قبل ہی انتقال کرتی ہیں یا پچیدہ مسائل کا شکار ہوتی ہیں موہم کے اس تیسرے مرحلے میں بھی پندرہ سال سے انانچاس سال تک کی خواتین کو حفاظتی ٹیکے لگائی جائیں گے اور جن خواتین کو کسی وجہ سے ٹیکہ نہیں لگایا جا سکا ہے انہیں بھی حفاظتی ٹیکے لگائی جائیں گے انہوں نے بتایا کہ ان صدات تشنوچ کی حفاظتی ٹیکوں کی چھے روزہ موہم کے دوران زلہ سبی میں بیالیس ہزار ایک سو چونتیس خواتین کو ویکسین کرنے کا حدف مقرر ہے موہم کے دوران زلے بھر میں ٹیمیں پچیس یونین کاؤنسلز میں گلی محلوں میں ویکسین سینشنز کا نکات کرے گی جس میں زلہ سبی میں دو سو اٹھاون مرد اور خواتین چھہ سٹھ آؤٹریچ اور انتیس فکس ٹیمیں کام کریں گی انہوں نے سبی کے سیاسی سماجی تنظیموں قبائل یا مائدین مذہبی رخنماؤں اساتذہ کرام اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اس موہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت سبی کی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کرے قائد عوام انجیرننگ یونیورسٹی نواب شاہ کے وائس چانسلر اور چیئرمین ایڈمیشن کمپنی کی جانب سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ایک اہم میٹنگ کی گئی میٹنگ میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم رزا سمو اور چیئرمین ایڈمیشن کمپنی ڈاکٹر کیشن چند میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا قائد عوام انجیرننگ یونیورسٹی میں بیچ بیس میں داخلے کے لیے داخلہ فارم ہرزیلے کی ٹی سی ایس سینٹر پہ موجود ہیں داخلہ لینے والے امیدوار وہاں سے داخلہ فارم لے سکتا ہے جن امیدواروں نے مہران یونیورسٹی جامشورو اور این اے ڈی کراچی یونیورسٹی میں داخلہ فارم جمع کرانے ہیں وہ امیدوار بینہ ٹیس قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ میں فارم جمع کرانے ہیں جبکہ امیدواروں کی آسانی کے لیے تاریخ کو چار سپتمبر دو ہزار بیس تک بڑھایا گیا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈون پنجاب لہور سابق ڈیپٹی ڈی آئیو نارووال چودری محمد عارف شہزاد کے والد سردار احمد چودری مرہوم کی رسمے دسمہ ان کی آبائی قسمہ حسین پور بابریاں میں ادا کی گئی جس میں ایم پی ایز علامہ محمد غیاس الدین رانہ منان خان پیچھے آئی راہنما چودری جاوید کمر ایڈوکیٹ سی او ایڈوکیشن سیال کوٹ محمد یونس وڑائچ ڈیپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر شکرگڑ چودری اللہ رکھا راشد ڈیپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر پسلور پرویز کھوکر ہیڈ ماسٹر چودری نواز شہین انوار الحق چودری منور حسین چودری سابق زلعی نائب نازم حافظ رزوان مسود ایڈوکیٹ سابق چیئرمن چودری ایسن صدیق چودری حفیظ دیالپور تلت رشید چودری شہزاد حکیم چودری حسین سبحانی ایس اے چو بمبلہ والا ڈسکا چودری کو سرنائیم چودری خورم چودری ناصر سمیت علاقے کی اہم شخصیات افسران معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرہوم کی بلندی درجات کی دعائیں کی گئی راجہ جنگ پریس کلپ کے صحافیوں کی ایس ٹیو راجہ جنگ سب ڈویزن ندیم اختر خان سے ملاقات ملاقات میں راجہ جنگ میں جاری بترین لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا مسئلہ اٹھایا صحافیوں کے وفد نے ایس ٹیو وابڈا کو کم وولٹیج سے ہونے والے نقصانات اور شہریوں کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ بار بار ٹرپنگ اور کم وولٹیج سے الیکٹرونیس کی اشیاء جل نہیں ہیں جس سے شہریوں اور تاجروں میں شدید بیچینی پاک جا رہی ہے ایس ٹیو وابڈا راجہ جنگ کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے فیڈر کو اس کی اصل پوزیشن پر بحال کر رہے ہیں انہوں نے صحافیوں کے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ جلد سے جلد دو کم وولٹیج کا مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا لاہور پولیس سوشل میڈیا پر اس لحے کی نمائش کرنے والے اناسل کے خلاف متحرک ایس پی سیول لائنز رضا صفتر قاسمی کی قیادت میں شالی مار پولیس کی بڑی کاروائی سوشل میڈیا پر نجائز اس لحے کی تصاویر اپلوڈ کرنے والے تین ملزمان گرفتار ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق خان نے سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کا نوٹس لیا تھا ملزم شہریار امران احسن شرافت سمیت تین ملزمان شالی مار پولیس کی گرفت میں ملزمان کے قبضے سے تین نجائز پسٹل اور متعدد گولیاں برامت کی گئیں ملزمان نے چند روز قابل نجائز اس لحے کے ساتھ تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی ایس ایچو شالی مار آسم حمید اور ان کی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ڈی آئی جی اپریشنز کی ملزمان کے گرفتاری پر ایس پی سیول لائنز رضا صفتر قاسمی اور ایس ایچو شالی مار پولیش کو ساب باش ہوای فائرنگ اور نجائز اس لحے کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پی رہا ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جان ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں